السلام علیکم محترم ناظرین آپ تمام کا نائن ٹی ایس نیس میں استقبال مزید جاگیردار مہین آباد سے متعلق وغبورٹ چیئرمن کی اہم پریس کانفرنس مناخید کی گئی واضح رہے ہیں ناظرین کہ مہین آباد میں مزید کو مسمار کرنے کے قریب حجوم کے جمع ہونے کے بعد بڑے پیمانے پر کشیدگی پھیل گئی تھی مہین آباد کے چھلکور میں منگل کی شام اس وقت کافی زیادہ پڑے پیمانے پر کشیدگی پھیل گئی جب ہندو تھوہ کا ایک شرپسن گروپ مندر کے خریب جمع ہوئے چھلکور گاؤں کے خریب میں ایک حجوم جمع ہوا جو کہ مزید کو منہدیم کر دیا گیا جس کے بعد پولیس نے متارک ہوتے ہوئے یہاں پر کافی زیادہ تائنات کی تھی اس سے متعلق وغبورٹ چیئرمن نے پریس کانفرنس مناخید کرتے ہوئے تمام ترد تفصیلات بتائی پیشن آئین ٹی ایس نیس کی افسوسی ریپورٹ جہاں تک جہاں تک چھلکو اور وینیٹس مہین آباد کی جو مسجد کا جوسہ ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک واقعہ نئے ہونے کا واقعہ ہوا ہے وہ ایک چارسو سالہ مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن اس کے لئے جب ہم اس کا پورا بینکوائری کی ہے ریپورٹ لیے ہیں تو یہ کوئی شرپسندی نہیں کوئی ریل اسٹیٹ اپنے پیسوں کی حوض کے لئے اس مسجد کو شہید کیا ہے تو اس کو جب اس کے بعد ہم جب شہید اور مخام پہ پہ پہنچے میں پہنچے ہمارے ٹیمریز کے پریزیڈنٹ ساحب پہنچے اور دوسرے جماعت کے خائدین پہنچے اور مینا ٹی ویل سر کے سیکریٹی تفسر اقبال ساحب پہنچے ہم سب پہنچے ایمیریٹ وہاں پر ایکشن میں آئے وہاں پر موفے کے واردات پہ پہنچے پھر وہاں پر ہم ایمیریٹ شیڈ ڈال دیا ہے شیڈ ڈال کے بورٹ ڈال دے کے وہاں پر نماز شروع کیے جہاں تک اس کو دوسرے دن کی جب میٹنگ کی بات ہے وہاں پر مخامی مسلمان لوگوں سے ہم بلا کے بات کیے اور غیر ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان سے بھی ہم بلا کے بات کیے جس میں مندر کے مجاری بھی تھے بات کہتے ہیں سب کا ماننا یہی ہے کہ وہ جو حرکت ہوئی ہے بلکل غلط ہوئی ہے وہ نا خابر ہے بڑھداشت ہے چاہے کسی بھی مذہب کے لوگ ہو کیونکہ جمہوریت میں اور انسانیت میں اور کوئی بھی مذہب میں کسی ایک دوسرے کی عبادتگاہ کو شریف بسٹب کرنا یا شہید کرنا یا اس کو بھی توڑنا یا کسی کوئی مذہب میں اجازت نہیں ہے تو وہ لوگ پھر اگری کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گنگا جمنا تحضیب کا ماہول ہے لیکن اس طریقے سے حرکت کر کے ہم سب کو ایک شرمندیگی کی طرح ہم کو ایک ووٹ کی ہیں کر کے اس پہ ہمارے ہندو بھائی کو اس کے لیگری ہو رہے ہیں اور وہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ سروے نمبر 133 جس پہ چار گونٹے آتے ہیں وہ وف کی زمین ہے 1954 سے 50 سے ہمارے پاس تمام ریکارڈ ہے تمام ریکارڈ میں وہ وف کی زمین ہے وہاں پر مسجد تھی اور مسجد رہے گی اور لوکل کے لوگ کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ زمین وف بوٹ کی زمین ہے وف بوٹ کی زمین کو لے کے کسی کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے جہاں تک مندیر کی مسجد کی تعمیر کا جہاں تک سوال ہے تو مسجد کی تعمیر کی پوری ذمہ داری ہے وف بوٹ لے گا ہم وہاں پر ایک ٹیم کو بلکل متعین کیے ہیں وہاں پر ایک ٹیم 24 گھنٹے ہماری راج صبح سے لے کے شام تک وہاں پر رہے ہمارا administration سے بات ہوا وہاں کے لوکل کے مسلمان بھائیوں سے بھی بات ہوئے لوکل کے ہندو بھائیوں سے بھی بات ہوئے وہ لوگ بھی اس کو تاؤن کرنے کیلئے تیار ہیں کیونکہ ان کو بھی ہندو ان کے بھی کمیٹی میں کچھ لوگ شرپسند لوگ اس کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ ہندو اور مسلمان بھائی بتا ہی دیں وہاں پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو ماہوالے اس کو خراب نہ ہو اس لئے وہ ہم سے ایک دو دن کا ٹائم پوچھے ہیں دو دن کا ٹائم بھی پوچھے ہیں کیونکہ کچھ فیسٹیویل وغیرہ بونال گاویر کا فیسٹیویل ہے اس لئے گورنمنٹ کے طرف سے بھی ایک اسٹیمیشن کے لئے ہم کو آ گیا ہے ہم اس کو اسٹیمیشن بنا کے within seven days کے لئے ہم کو اسٹیمیشن بنا کے سبیٹ کرنے کیلئے بولے ہیں within seven days ہم اس کا اسٹیمیشن بنائیں گے بنائ کے گورنمنٹ کو سبیٹ کریں گے امیڈیٹ وہاں پر کام شروع ہوگا اور وہاں پر مسجد آباد ہوگی وہاں پر اور مسجد آباد ہونے کے لئے کیونکہ وہ ہماری پواپرٹی ہے ووٹ کی پواپرٹی ہم کو کوئی بہاں پر مسجد بنانے سے روک نہیں سکتا ہم وہاں پر روک کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ social media کے ذرے الگ الگ سے وہاں پر مسجدیں جا رہا ہے روک جا کے جو لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کو ایک میسیج دینے کی کوشش کر رہے لیکن میرا کلیر میسیج یہ ہے کہ وہاں پر مسجد تھی مسجد بنے گی اور مسجد وہاں پر خائم ہوگی اس پر وغبورٹ پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ مسجد بنا دے صرف ہم اس کو تھوڑا سا دیلے ہونے کا دو تین دن دن دیلے ہونے کا لوکل کے administration لوکل کے دو لوگ committee کے لوگ بائٹ کے بات کر کے بولے کہ بونال دو تین دن festival کا ٹائم ہے دو تین دن کے بعد آپ کام شروع کرے ہم پورا پورا اس میں ہم town کریں گے تو اب وہاں پر جو بھی کام ہوگا اب وہاں پر جو بھی کام ہوگا مخامی لوگ وغبورٹ اور ریوینیو اور پولیس administration کے بیچ پہ ان کے تعلیمیل کے ساتھ پورا کام ہوگا اور پورا مجید مکمل مجید وہاں پر بنے گی کیونکہ وہ مجید کو راستہ بھی نہیں ہم اس کا بھی باتشیت کر رہے ہیں وہ زمین کے انر سے بات کر کے اس کو راستہ نکالنے کی بات کریں کہ راستہ اس کو مینڈوٹ سے اپروچ ہونے کا اور مجید کا راستہ بھی ہم خائم کریں گے آنے جانے کے لیے اور مجید بھی وہاں پر ایک مجید وغبورٹ کی جانب سے وہاں پر خائم ہوگی جس دن ہماری بات کیوں اس کے بعد وہ بیان دیئے ہیں ان کا اپنے حمل سے ان سے بات کی ہے تو وہ بھی کچھ پریشن میں آ کے اس طریقے دیئے ہیں لیکن اس سے کوئی تفاق نہیں ہے وہ لوگوں کو اس کا وہ توٹنے کا افسور ظاہر کر رہے ہیں ان کو کوئی اوبییکشن نہیں ہے وہ آپ کی پروپرٹی ہے آپ بنائی ہے ابھی بانڈری بننے کے بعد اس کو پکا اس ٹیکچر بنائیں گے پہلے بانڈری بنائے کے لاکر دیجئے ان دو چار دن کے بعد زیادہ باہول تھمنے کے بعد ہم اس کو کام شروع کریں گے پس ان کا ایک ہی چیز یہ ہے میں آپ کے میڈیا کے ذریعے میں لوگوں کو بولنا چاہوں اپیل کر رہا ہوں کہ گاؤں کے دو دو بھی لوگوں کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہم یہاں پر سالوں سے متحد ہو کے ایک دوسرے کے تہواروں میں ہم شامل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اچھے بورے میں ہم جاتے ہیں پس ہم آپس پہ بیٹھ کے اس کو مجید کو کرنے گے آپ مہربانی کر کے باہر سے آپ لوگ آکے مہور کو ہمارے گنگا جمنا تحضیب ہمارے پرانے گاؤں کا کلچر کرے گا آرسٹوا آرسٹوا جیسے بھی بیسیز ہوگا وہ اونر بھی آرسٹوا اور آرسٹوا اس کو میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا آرسٹوا اس کا ریمائن کوپی اپڈیٹ کر دیا اس سے ایک کلو میتر دے وقت کا اور لائن اپنے بات اماں ٹوڑ نامی ایک وقت کی لائن وہ بھی ویڈان پڑھی خاصتہ حالت تو اس کو بھی کیا شہید ہونے کا انتظار ہے آپ جو میں ایکشن لے گی اس کے بعد گاؤں میں جو ہے وہ میں وہاں کے جو متولی صاحبات میں اسے بات کیے ہیں وہ اور گاؤں کے ذمہ دار جانب سے انگیجر اس کی حسار بندی کریں گے اور جو بھی ہو سکتا ہم کریں گے بلکے بولے جہاں تک جو غیر آباد مسجد کا سوال ہے میں اس دن بھی بولاؤں آج بھی بہر مسجد دکھ رہی ہے آپ ہمارے نالیج میں لے کے آئیے آباد کرنے کا کام ہو سکتا ہے ہم حسار بندی اس کو سیف کرنے کا کام ہے تو بھنگ بھنگ پورا پورا کیا جائے گا میں آپ کے جن تمام لوگ سے اپیل کر رہا ہوں ایسے رہا ہوں لیکن آپ جو بجٹ ہے یہ ہمارے بجٹ پر امیڈیٹ گورنمنٹ ہے پچھلے گورنمنٹ آنے کے پچھلے بجٹ میں بجٹ ریلیس کر کے اس کو بیسی رکھ دیتے لیکن یہ گورنمنٹ آنے چار مینے مینے گورنمنٹ امیڈیٹ سپن کر جی مینارٹیز کی لئے تو ہے اس کو پیپر پر لائیں گے اس کو execute کریں گے جی ترہ بجٹ ہم کو الگ وٹ کیا گیا ہم تمام لوگ مل اس کو ریلیس کروائیں گے اور سپینڈ کرنے کا بھی ہم کام کریں گے لانا ہے بچھل کا خالی پڑھائی سے ساتھ بہت ہماری رہنا ہے اور سوڑا اسلامی انٹلوہ پڑھائی بھی بہت امپوٹنٹ ہے اللہ بہت ہم پلائین کر کے بجت دیوائیٹ کر کے پاس ویسے مہنگر میں ہمیں لیے میں آپ کو پیشلا اور اس بار کا میں بڑیٹ الوکیشن آپ کو بول دیتا ہوں اس کیتنا ہوا تلنگانہ وغبورٹ کے لیے 67.78 پریویس تھا اور اس بار 120 کورٹ روپے اس بار کا ہے اور جہاں تک DJMRIS کا ہے 783.90 کچھلی سال تھا اور اس بار 951.38 کورٹ اس بار کا ہے اور جہاں تک حج کمیٹی کھا تھا پچھلی بار 2 کورٹ روپے تھا اور اس بار ہمیں 6 کورٹ روپے کیا ہے حج کمیٹی کے لیے اور یہ 273.78 کورٹ تھا 203.78 کورٹ تھا اس بار 480 کورٹ روپے مینٹی فنانس کورٹ روپے کیا گیا ہے اوڑھو اکیڈیمی کے لیے 14.19 کورٹ تھا اس بار 1442 lakhs اس بار کا ہے بجٹ ہے آپ کمپیر کر لیجے پچھلے بجٹ سے اس بار ہمارا 30 سے 40 پرشنٹ ہمارا بجٹ اس بار انکریز ہوا انشاءاللہ آنے والے دونہ اور ہم سب لوگ متحدوں کے نمائندی کر کے اس کو آگے پڑھیں گے بہت بہت شکریہ